اسلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید میں ہوں آپ کی ہوسٹ اکرا یاسین اور آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں آپ سب کی فیبریٹ رائٹر فریحہ مرزا کی کلم سے لکھے گئے خوبصورت نوول زمزما کی قسط نمبر 11 لیکن اس قسط سے پہلے جلدی سے چینل کو کیجئے سبسکرائب ویڈیو کو کیجئے لائک اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا مد بھولئے گا اب آتے ہیں قسط کے جانب زندگی میں آنے والی بہت سی راتیں ایسی ہوتی ہیں جب انسان کو تنہا بیٹھ کر رونا پڑتا ہے اندھیرے میں کسی کونے میں چھپ کر اس ڈر سے کہ کوئی آپ کے آنسوں نہ دیکھ لے اور ہر بار آنسوں بھری رات کا اختتام ایک مسکراہت سے بھرپور صبح کے ساتھ ہوا کرتا ہے دل چاہے یا نہ چاہے مسکرانا تو پڑتا ہی ہے لوگوں کے سامنے بیٹھ کر رویا نہیں جا سکتا لوگ آنسوں دیکھتے ہیں زبان سے ہم دردی جتاتے ہیں دل میں ہستے ہیں آپ کے تماشے سے محضوظ ہوتے ہیں اور چلے جاتے ہیں زمزمہ کی زندگی میں بہت سی راتیں ایسی بھی گزری تھیں جب وہ تنہا بیٹھ کر رویا کرتی تھی بچہ اسے خود نہیں پتا ہوتی تھی بعض اوقات رونے کے لیے کسی وجہ کا ہونا ضروری نہیں ہوتا کبھی کبھی انسان تھک جاتا ہے برداشت ختم ہو جاتی ہے پھر آنسوں بہتے چلے جاتے ہیں نہیں کرتی تھی صبح ہوتی اس کی سرخ ہوتی آنکھیں اس پر متضاد چہرے پر مسکراہت الگ ہی داستان سنایا کرتی تھی کچھ نہیں انفیکشن ہوا ہے وہ ہر بار کسی کے پوچھنے پر بڑے تہامل سے جواب دیا کرتی تھی اس کے لیے سب سے مشکل کام مسکرانا تھا مسکرانا اس کے لیے کبھی آسان نہیں رہا تھا وہ مسکراتی تھی تو آنکھیں ساتھ نہیں دیتی تھی وہ سوچا کرتی تھی کہ ہمیشہ وقت ایسا نہیں رہے گا شاید اگلے سال سب ٹھیک ہو جائے شاید اس سے اگلے سال لیکن وقت نے اس کا ساتھ کبھی نہیں دیا تھا زمین نے سورج کی گرد اپنا ایک اور چکر مکمل کر لیا تھا کلنڈر بدل چکے تھے نئے سال کا آغاز تھا مگر کچھ نیا نظر نہیں آیا تھا وہی حسرتیں وہی محرومیاں وہی کچھ ٹوٹے سپنے سب کچھ وہی تھا کچھ بھی تو نہیں بدلا تھا وہ کالج کی سیڑھیوں کی نچلے زینے پر ریلنگ سے سر ٹکائے دھون میں لپٹے گراؤنڈ کو دیکھ رہی تھی جہاں سٹوڈنٹس نہ ہونے کے برابر تھی اس کی آنکھوں میں آج بے حد اداسی تھی وہ اداس تھی پر کیوں بچہ وہ خود نہیں جانتی تھی اس کا ذہن وہاں ہوتے ہوئے بھی دور کہیں بہت پیچھے تھا زمزما اپنا نام اپنے نام کی پکار پر اس نے چونگ کر سر گھومایا تھا اور پھر ٹیسس احتراماً کھڑی ہو گئی پروفیسر عبدالسلام ہاتھ میں کچھ فائلیں پکڑے بغور اس کے چہرے کو دیکھ رہے تھے اس کے چہرے پر چھائی اداسی ان کی نظروں سے مخفی نہیں رہی تھی یہاں اکیلے کیوں بیٹھی تھی بیٹا ان کے سنجید کی مگر نرمی سے کیے گئے سوال پر وہ خاموشی سے زمین کو گھوننے لگ گئی تھی جیسے اسے یقین ہو کہ زمین پر لکھا ہوا کوئی جواب مل جائے گا مگر نہیں ملا اس کے نظریں ویسے ہی زمین پر جھکی رہی تھی لب ویسے ہی خاموش رہے تھے وہ خود نہیں جانتی تھی کہ وہ وہاں کیا کر رہی تھی وہ وہاں کیوں تھی بے مقصد بے وجہ کوئی مسئلہ ہے پروپیسر عبدالسلام نے دوبارہ پوچھا اس نے فوراں نفی میں گردن ہلائی وہ ان سے بہت کچھ کہنا چاہتی تھی بہت کچھ پوچھنا چاہتی تھی مگر پتہ نہیں کیوں وہ کچھ بول نہیں سکی میرے آفس آ جائیں باہر بہت سردی ہے وہ اس کا سر تھپ تھپا کر شگفتگی سے بولے تھے اس نے کچھ کہے بغیر ایک گہری سانس لی اور ان کے پیچھے چلنے لگی تھی اب بتائیں کیا مسئلہ ہے اپنی چیئر پر بیٹھتے ہوئے انہوں نے بڑے دوستانہ انداز میں پوچھا تھا وہ چند لمحے خاموشی سے ان کو دیکھتی رہی تھی جیسے بولنے کے لیے الفاظ جمع کر رہی ہو اس کے چہرے پر ناقابل فہم تاثرات تھے اس نے آفس میں لگی کیلنڈر کو دیکھا پھر ٹیبل پر پڑے پین ہولڈر کو اس نے دونوں ہاتھوں کو باہم مضبوطی سے چھوڑ کر ایک گہری سانس لی سر آپ نے کہا تھا کہ خود کو تقدیر کے حوالے کر دوں میں نے خود کو تقدیر کے حوالے کر دیا ہے مگر میں کیوں اس پر یقین نہیں کر پا رہی جس نے میری تقدیر لکھی ہے میرا یقین بار بار کیوں ڈگمگا رہا ہے مجھے بار بار ایسا کیوں لگ رہا ہے جیسے میرے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہے اس نے اپنی الجن کھول کر ان کے سامنے رکھی تھی وہ اس کی بات پر دھیما سا مسکرائے تھی بچے ایک بات سمجھنے کہ جب انسان چلنا شروع کرتا ہے تو ڈگمگائے بغیر چلنا نہیں سیکھ لیتا یقین کا رستہ سرات مستقیم کا رستہ ہے سیدھا رستہ مگر یہ رستہ ایسے ہی منزل تک نہیں لے کر جاتا اس رستے پر قدم رکھتے ہی انسان کی قدم ڈگمگانے لگتے ہیں انہوں نے کہنا شروع کیا وہ بڑے انہماک سے ان کو سننے لگی تھی زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب انسان خود کو اس سڑک پر کھڑا پاتا ہے جہاں کوئی روشنی نہیں ہوتی مدد کے لیے کوئی ہاتھ نہیں ہوتا رہنمائی کے لیے کوئی ساتھ نہیں ہوتا جو لوگ اللہ پر یقین رکھ کر اس رستے پر چلنا شروع کرتے ہیں وہ بھی ڈگمگا جاتے ہیں جانتی ہیں کیوں انہوں نے سوال کیا اس نے ہولے سے نفی میں گردن ہلائی کیونکہ انسان بہکاوے میں آ جاتا ہے اور تب اس کا یقین ڈگمگا جاتا ہے اور انسان کو بہکاتا کون ہے شیطان اس کے لب لڑ سے تھی بلکل انہوں نے تائیدی انداز میں سر ہلایا آپ کا مسئلہ پتا کیا ہے زمزمہ آپ آگے چلنا چاہتی ہیں مگر آپ کی قدم پیچھے مڑتے ہیں انہوں نے اس کا چہرہ بخور پڑتے ہوئے کہا ایکزیکلی سر ایسا ہی ہے میں اس بات پر یقین کرنا چاہتی ہوں کہ زندگی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی مسئلہت ہے مگر پھر بھی میں یقین کیوں کھو بیٹھتی ہوں وہ پھر علچ گئی تھی میں آپ کو ایک آیت سناتا ہوں پھر ضرور میں ان کے آگے اور ان کے پیچھے اور ان کے دائیں اور ان کے بائیں سے ان کے پاس آوں گا اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا آپ کو پتا ہے شیطان نے کھلم کھلا اس عظم کا اظہار کیا تھا کہ میں آدم کی اولاد کو بہکاؤں گا آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے ہر جانب سے تاکہ انسان اللہ پر ایمان کھو دے مسئیبت میں اپنے رب کو بھول جائے اور جو نعمتیں اسے عطا کی گئی ہیں ان کی ناشکری کرے آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اس نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا شیطان نے اس عظم کا اظہار کیا تھا کہ میں انسان کو چاروں طرف سے گھیر کر سیدھے رستے پر آنے سے روکوں گا میں انسان کو بہکاؤں گا اور اس کا امار متزلزل کر دوں گا اس کے دل میں وسوسے ڈالوں گا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سامنے سے مراد یہ ہے کہ میں ان کی دنیا کے متعلق وسوسے ڈالوں گا اور پیچھے سے مراد یہ ہے کہ ان کی آخرت کے متعلق وسوسے ڈالوں گا اور دائیں سے مراد یہ ہے کہ ان کے دین میں شبہات ڈالوں گا اور بائیں سے مراد یہ ہے کہ ان کو گناہوں کی طرف راغب کروں گا دنیا میں انسان شیطان کو اس طرح گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ پھر انسان اپنی آخرت کو بھول جاتا ہے انسان گناہوں میں وہ لذت محسوس کرنے لگتا ہے کہ اسے عبادت ایک ثانوی چیز لگنے لگتی ہے انہوں نے بات چاری رکھی وہ سانس روکے ان کو سن رہی تھی ہم انسان اتنے کمزور ہوتے ہیں کہ شیطان کے بہکابے میں آ کر اللہ پر اپنا یقین کھو دیتے ہیں وہ کپ کپ آتی ہوئی آواز میں بولی تھی اس کا دل یک دم تیز دھڑکنے لگا تھا ہاتھوں کی کپ کپا ہڈ بڑھ گئی تھی میرے بچے آپ اللہ پر ایمان رکھیں وہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا اپنی انا اور خواہشات کی قربانی دے کر ہی انسان اللہ کی قریب ہوتا ہے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں حضرت سبرہ بن ابو فاقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شیطان ابن آدم کے تمام راستوں میں بیٹھ جاتا ہے اور اس کو اسلام کے راستے سے بہکانے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا تم اسلام قبول کرو گے اور اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو گے لیکن وہ شخص شیطان کی بات نہیں مانتا اور اسلام قبول کر لیتا ہے تو پھر اس کو ہجرت کرنے کے راستے سے ورخلانے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا تم ہجرت کرو گے اور اپنے وطن کی زمین اور آسمان چھوڑ دو گے حالکہ مہاجر کی مثال تو کھونٹے سے بندے ہوئے اس گھوڑے کی اور اس کھونٹے کی حدود سے نکل نہ سکتا ہو مراد گئے کہ شیطان مہاجر کو ایک بیکس و بیبس کی شکل میں پیش کر کے آدمی کو بہکاتا ہے لیکن اگر وہ شخص اس کی بات نہیں مانتا اور ہجرت کر لیتا ہے تو شیطان اس کے جہاد کے راستے میں بیٹھ جاتا ہے وہ اس شخص سے کہتا ہے کہ کیا تم جہاد کرو گے اور یہ اپنی جان اور مال کو آزمائش میں ڈالنا ہے اور اگر تم جہاد کے دوران مارے گئے تو تمہاری بیوی کسی اور شخص سے نکاح کر لے گی اور تمہارا مال تقسیم کر دیا جائے گا لیکن وہ شخص پھر بھی شیطان کی بات نہیں مانتا اور جہاد کرنے چلا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سو جس شخص نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر یہ حق ہے کہ وہ اس کو جنت میں داخل کر دے اور جو مسلمان قتل کیا گیا تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر اس کو جنت میں داخل کرنا ہے اور جو مسلمان غرق ہو گیا تو اسے جنت میں داخل کرنا اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے اور جس مسلمان کو اس کی سواری نے حلاق کر دیا اس کو جنت میں داخل کرنا اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے اب آپ مجھے بتائیں آپ نے اپنے خواہشات اپنے خواب چھوڑے ہیں کیا آپ مطمئن ہیں انہوں نے بات مکمل کر کے ایک گہری سانس لیتے بھی سوال کیا کنفیوز تھی اب شاید نہیں ہوں اس نے آنکھوں میں آئی نمی کو سر چھکا کر چھپانے کی کوشش کی تھی زمزمہ بچے اس دنیا میں جو آپ کے لئے لکھا ہے وہ آپ کو مل کر رہے گا بس اپنا یقین اور ایمان کمزور نہ پڑھنے دو جب رستہ چن لیا ہے تو پھر قدم ڈگمگانے پر حوصلے مت ہارو بلکہ دوبارہ ہمت کرو اور اپنی منزل روڑنے کی کوشش کرو انہوں نے نرمی سے سمجھایا سر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرے پیرنٹس ایک ایسے انسان سے میری شادی کر رہے ہیں جس کا دین سے کیا اخلاقیات سے بھی دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے مجھے اس میں اپنی کوئی بہتری نظر نہیں آ رہی وہ سر جھکائے دھیمی آواز میں بولی کیا ہم انسان اس قابل ہیں کہ اللہ کی کاموں میں پوشیدہ حکمتیں سمجھ سکیں پروفیسر عبدالسلام نے بڑی سنجیدگی سے سوال کیا تھا اس نے جواباً آہستگی سے نفی میں گردن ہلائی ایک ایسا انسان جو سمندر پار رہتا ہے جس نے کبھی آپ کو دیکھا تک نہیں جسے آپ جانتی تک نہیں قسمت بار بار آپ دونوں کو ملا رہی ہے آپ کو نہیں لگتا وہ شخص آپ کے لئے بہترین ہوگا جسے آپ کے رب نے آپ کے لئے چنا ہے انہوں نے اپنی گہری آنکھیں اس پر مرکوز کرتے ہوئے پوچھا تھا اس کا جھکا ہوا سر یک دم اوپر اٹھا تھا اس کی بھیگی آنکھیں ساکن ہوئی تھی پھر وہ یک دم مسکرائی تھی وہ گتھی سلط چکی تھی اسے اب سمجھ آ چکی تھی تینک یو سو مچ سر مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ اللہ کا انتخاب انسان کے لئے کبھی غلط نہیں ہوتا وہ بھیگی آواز میں مسکراتے ہوئے بول رہی تھی کچھ تھا جو اسے اندر تک پور سکون کر گیا تھا اپنے اندر چھپی اداسیوں کو باہر نکال دیں کہ آپ کی پریشانیاں اللہ کی رحمت کے مقابل میں بہت بڑی ہیں وہ چاہے تو کن کہہ سکتا ہے وہ آپ کو آجما رہا ہے وہ آپ سے بے حد محبت کرتا ہے کھل کر مسکرائیں کیونکہ آپ کا رب آپ سے بے حد محبت کرتا ہے وہ نام آنکھوں سے مسکرائی تھی ساری علچنے جیسے حل ہو گئی تھی ڈگمکاتے ہوئے یقین کو امید کا سہارا مل گیا تھا وہ بڑی گہری نیند میں تھی جب دستک کی آواز نے اس کی نیند میں خلل ڈالا میں مشکل آنکھیں کھول کر دروازے کی جانب دیکھا پھر دوبارہ کمرے کو کچھ لمحوں کیلئے تو اسے سمجھ ہی نہیں آیا کہ وہ کہاں ہیں پھر آہستہ آہستہ اس کے دماغ میں جسے فلم سے چلنے لگی تھی کل کے سارے واقعات اس کے ذہن کی سکرین پر چلنے لگے تھے اس نے یوں ہی نظر گھما کر بیٹھ کے سائٹ ٹیبل کو دیکھا جہاں سرخ گلابوں کا ایک گلدستہ اور کارڈ پڑا تھا اس نے بے اختیار ہاتھ بڑھا کر اس گلدستے کو اٹھایا تھا سرخ گلابوں کی مہک اندر تک سانسوں کو ماتر کر گئی تھی اس کے لب مسکرائے تھے گلدستے کے ساتھ ایک کارڈ بھی تھا اس نے کارڈ کھول کر پڑھنا شروع کیا ہیپی نیوئے رومیسہ شامیر کین یو پلیز سمائل اگین آئی وانا سی یور سمائل آنلی یورز کارڈ پڑھ کر اس کے مسکرہت مزید گہری ہوئی تھی وہ گلدستہ اور کارڈ ہاتھوں میں لیے بے اختیار کمرے کے ساتھ سٹڈی روم کی طرف بھاگی تھی شامیر وہاں موجود نہیں تھا یقیناً وہ آفیس جانے سے پہلے پھول یہاں رکھ گیا ہوگا یا کسی کے ہاتھ بھیجوائیں ہوں گے پر وہ اسے بتا کر کیوں نہیں گیا شاید انہوں نے مجھے ڈسٹرپ کرنا مناسب نہ سمجھا ہو اس نے اپنی سوچوں کا خود ہی جواب دیا اور گہری سانس لے کر وال کلوک پر نظر دوڑائی جہاں دن کے بارہ بچ رہے تھے وہ ساری رات سو نہیں پائی تھی اور فجر کے بعد پتہ نہیں کس وقت اس کی آنکھ لگی تھی دروازہ دوبارہ نوک ہونے کی آواز پر وہ ہوش میں آئی تھی اس نے فوراں آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تھا اسلام علیکم بی بی سکینہ نے سلام کیا والیکم السلام جی وہ نرویس ہوتی سر چکائے کھڑی تھی میر سر کا فون آیا تھا انہوں نے اپنے کسی بندے کے ہاتھ آپ کا سامان بھیجا ہے اور مجھے کہا ہے کہ آپ سے بات کروا دو سکینہ ایک ہی سانس میں بولتی چلی گئی تھی اس کے ہاتھ میں فون اور شاپنگ بیکس تھی جی یہ آپ ادھر رکھتے ہیں اس نے سکینہ کے ہاتھ میں مختلف شاپنگ بیکس کو دیکھتے پہ کہا سکینہ نے فوراں بیکس اس کے بیٹ پر رکھتے گئے تھے اور ہاتھ میں پکڑا فون اس کی جانب بڑھایا اس نے ہچکچاتے ہوئے فون تھام لیا تھا سکینہ کچھ کہے بغیر باہر چلی گئی تھی ہیلو رومی میر کی کہنے پر وہ چونک کر ہوش میں آئی تھی جی وہ چونکی اور ہوش میں آئی تھی اسے سمجھ نہیں آئے تھا کہ کیا بات کریں کیسی ہو میر نے بڑے دوستانہ انداز میں پوچھا میں ٹھیک ہوں تین لفظوں کا جواب تھا اس نے جواباً میر کا حال نہیں پوچھا تھا ویسے تم نے پوچھا تو نہیں ہے پھر بھی میں بتا دیتا ہوں میں بھی ٹھیک ہوں میر نے ہلکے پھل کے انداز میں شکوا کیا وہ بری طرح شرمندہ ہوئی سوری وہ گھبرا کر بولی اٹسو کے ناشتہ کیا میر نے بات بدلی نہیں وہ مجرموں کی طرح سر چھکائے بولی سوئی ہوئی تھی کیا میر نے دوبارہ پوچھا جی اس نے ہاں میں گردن ہلائی تمہیں جی نہیں اور سوری کی سوا کچھ نہیں آتا میر چھڑ کر بولا تھا سوری وہ گھڑ بڑا کر بولی پھر میر کی خاموشی محسوس کر کے سوال کیا آپ نے کال کیوں کی بس میرا دل کر رہا تھا بڑا ٹیڑا جواب آیا تھا جی کوئی کام تھا آپ کو وہ حیران ہوئی میں ویسے کال نہیں کر سکتا میر کے سنجیدگی سے کہنے پر وہ گھڑ بڑا سے گئی نہیں میں نے ایسا تو نہیں کہا وہ ترویدی انداز میں بولی اچھا مطلب میں فون کر سکتا ہوں میر دوسری جانے مسکر آیا تھا جی وہ بکھلا ہی تو گئی تھی میں نے تو تمہیں اس لیے فون کیا تھا کہ تم مجھے یاد کر رہی تھی میر کے شوق انداز میں کہنے پر فون اس کے ہاتھ سے گڑتے گڑتے بچا تھا نہیں آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے وہ مسکراہت دبا کر بولی تھی جھوٹ سچ کہہ رہی ہوں رمیسہ شامیر غازیان آپ کی اتنی صاف کوئی کسی شریف بندے کا دل بھی دکھا سکتی ہے اس لیے احتیاط کریں میر نے بڑے سنجیدہ انداز میں مشورے سے نمازا مشورے کا شکریہ وہ کھلا کر ہسی میں نے تمہارا سامان پھیج دیا ہے میں شام میں آؤں گا پاپا جلدی آ جاتے ہیں ان کے ساتھ گپ شپ لگا لینا اور ہاں کھانا سب کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر کھانا میر نے ہدایات جاری کی تھی جی ٹھیک ہے اس نے مہدبانہ انداز میں کہا اور ہاں اپنی ایکسیمز کے تیاری کرو خبردار جو ٹائم ویسٹ کیا میر نے روبدار آواز میں دھمکایا جی اچھا ابھی کل تو نئین اویلی دلہن بن کے آئی ہو اس گھر میں نہیں دلہن تو نہیں بنی میر کی روبدار آواز پر اس نے برا سا مو بنایا تھا آپ فکر نہ کریں وہ اس سے مطمئن کرنے والے انداز میں بولی تھی اوکے کچھ چاہیے تو بتا دو میں واپسی پر لیتا آوں گا میر نے لیپ ٹاپ کھولتے میں پوچھا نہیں کچھ نہیں چاہیے تو جلدی سے میر کی بات کاٹ کر بولی کم آن رومی میرے دوستوں اور کلیکس کی بیویاں انہیں میٹنگ کے دوران بھی فون کر کے دنگ کرتی ہیں اور میں تم سے پوچھ رہا ہوں میر نے خفقی سے کہا اب اپنے دوستوں کی بیویوں پر نظر رکھتے ہیں کیا جانے کیسے جملہ اس کے مو سے پھسلا تھا وٹ میر نے بے یقینی سے فون کان سے ہٹا کر اسے گھورا تمہیں میں ایسا لگتا ہوں میر نے صدمے سے پوچھا نہیں سوری وہ بری طرح سٹ پٹائی تھی پھر سوری میر نے سنجیدگی سے کہا نہیں تھانکیو وہ گھڑ بڑا کر بولی کس لیے وہ یہ فلاش کیلئے وہ گلابوں کو دیکھتے ہوئے مدھم سا مسکرائی تھی اوہ صرف لارز میرے خیال سے میں نے ایک کارڈ بھی بھیجھا تھا میر نے یاد دلایا جی میں نے پڑھ لیا ہے اس نے جلدی سے بتایا پھر میر نے بات کو طول دیا پھر یہ کہ آئی سمائلڈ وہ گہری مسکرہت کے ساتھ گویا ہوئی تھی بٹ آئی ڈیڈنٹ سی گھڑ سمائل میر نے بے ساختہ کہا آپ تھے ہی نہیں وہ سادکی سے بولی اچھا تو جب میں گھر آؤں گا تو تم مسکراتے ہوئے میرا ویلکم کرنا میر نے شوخ لہجے میں کہا وہ بری طرح گھبرائی تھی میں فون رکھنے لگی ہوں اس نے بات کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی تھی سر یہ فائل چیک کریں اپنی سیکیٹری کی آواز پر اس نے اجلت میں الویدائی کلمات کہے تھے ٹھیک ہے پھر مجھے کچھ کام ہے اللہ حافظ میر نے فون بند کر دیا تھا وہ فون ہاتھ میں لیے آپ ہی آپ ہس پڑی تھی میر کی باتوں نے کل کی کلفت دور کرتی تھی وجہ سے ہلکی پھلکی ہو گئی تھی پھر شاپنگ بیکس میں سے ایک ہلکہ آسمانی رنگ کا جوڑا نکال کر فریش ہونے چلے گئی تھی کیسے ہیں بھائی اس نے بیک کندے پر ڈالتے ہوئے کہا تھا اور ساتھ ہی فون دائیں کان سے بائیں کان پر منتقل کیا وہ اس وقت کالیج سے گھر چا رہی تھی میں ٹھیک ہوں بچے تم کیسی ہوں اور پڑھائی کیسے جا رہی ہیں بھاری گھمبیر آواز فون کے سپیکر میں گونجی تھی میں بھی فیٹھوں آپ کب آئیں گے ملنے اس نے بیتابی سے پوچھا تمہاری شادی پر آوں گا بڑے شریر انداز میں جواب آیا تھا وہ زور سے ہسی تھی اس کا مطلب ہے مراقات جلد ہوگی وہ بھی شرارت سے بولی ہاں بالکل میں سے ایک بات بتاؤ اب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اچانک سنجید کی سے سوال کیا گیا تھا وہ اچانک خاموش ہو گئی تھی پھر ہموار لہجے میں بولی نہیں بھائی اب کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن پھر بھی مجھے ڈر لگتا ہے ایسا لگتا ہے کہ کوئی میری تاک میں ہے اس کی آواز میں ایک ڈر تھا تم فکر مت کرو کچھ نہیں ہوگا میں ہوں نا اس نے بھائیوں والے انداز میں کہا تھا وہ اس کی بات پر دل سے مسکرائی تھی پھر اچانک آس پاس دیکھا تھا کچھ تو غیر معمولی تھا اسے اچانک ہی محسوس ہوا کہ ایک گاڑی اس کا پیچھا کر رہی ہے اس نے تیز قدموں قدموں کی رفتار تیز کرتی تھی اس کے ساتھ ہی گاڑی کی رفتار بھی تیز ہو گئی تھی بھائی ادھر ایک گاڑی میرا پیچھا کر رہی ہے اس نے حواظ باغ تکی سے بتایا کیا؟ تم اکیلی ہوں؟ کون سی جگہ ہے؟ وہ پریشانی سے بولا میں اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی فائر کی آواز آئی تھی اور سب کچھ ساکت ہو گیا تھا ہیلو ہیلو وہ زور سے چینخہ تھا مگر لائن کٹ چکی تھی اس نے دوبارہ نمبر ڈائل کیا مگر فون بند جا رہا تھا اس کا سانس جیسے حلق میں اٹک گیا تھا تو کیا؟ وہ ایک بار پھر اس سے آگے وہ کچھ سوچ نہیں سکا تھا میں کدھر ہوں؟ ہوش میں آتے ہی اس نے وحشت صدا ہو کر سوچا تھا اس کا دماغ اس وقت بلینگ ہو رہا تھا اس کا سیر بے حد بھاری ہو رہا تھا درد سے اس کے دماغ کی پھٹنے کو تھی اس کے دماغ میں ایک ناقابل برداشت درد کی لہر اٹھی تھی ڈاکٹر عبدالسلام کالج وہ سڑک اور وہ آخری فون کال اور پھر کیا ہوا تھا؟ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی وہ سڑک پر اندھا دھن بھاگ رہی تھی جب سامنے سے ایک گاڑی آ کر ہو گئی تھی فائر کی آواز پر اس کے ہاتھ سے فون چھوٹ کر پتریلی سڑک پر جا گی رہا تھا اس کا بیگ اس کی کتابیں پتہ نہیں کدھر گئی تھے اسے بس اتنا یاد تھا کہ کسی نے اس کی گردن میں سرنچ لگائی تھی اور اس کے بعد وہ ہوش و خرد سے بیگانہ ہو گئی تھی وہ اخواہ ہو چکی تھی یہ خیال ہی اس کی روح فنا کرنے کیلئے کافی تھا مجھے اخواہ ہونے کا بہت شوق ہے میرا دل چاہتا ہے کوئی مجھے بھی کڈنیپ کر لی نوول کی کتاب چہرے پر رکھے اس نے حسرت آمیز انداز میں عجیب اور عنوکی فرمائش کی تھی خدا کا خوف کرو جانتی ہو اس معاشرے میں لڑکی کیلئے اخواہ کا دوسرا نام رسوائی ہے اس معاشرے میں اخواہ شدہ لڑکی کا کوئی مقام نہیں رومی نے اسے ڈرائیا تھا رومی تم جو بھی کہو مجھے اخواہ ہونے کے خواہش ہے مو سے نکلی ہی بات کبھی بھی قبول ہو جاتی ہے زیم اس لیے سوچ سمجھ کر اپنے بارے میں مانگتے ہیں اسے رومی کی کہی بات یاد آئی تھی اس نے ٹھیک کہا تھا اس کی ایک خواہش اس طرح سے پوری ہوئی تھی کتابوں میں لکھی کہانیوں اور حقیقی زندگی میں کتنا فرق ہوتا ہے اس کی آنکھیں بھر آئی تھی پتہ نہیں وہ یہاں کب سے قید تھی کون تھا جس نے اسے اخواہ کر لیا تھا اس کا ذہن کی ہی سوچتے ہوئے ایک بار پھر غنودگی میں جانے لگا تھا زمزمہ گھر واپس نہیں آئی تھی یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی جو چھپ سکے فیصل ایک بار پھر ڈھے گئے تھے شام سے اس کی گمشدگی نے انہیں پریشان کر کے رکھ دیا تھا سال کا پہلا دن ہی ان کے لیے ایک آزمائش بن گیا تھا وہ اسے ہسپتالوں میں ڈھونڈ رہے تھے کالیج اور میسس مریم کے گھر بھی بوچ چکے تھے مگر اس کا کوئی نام و نشان نہیں ملا تھا آئیما کے کہنے پر ہی انہوں نے ہمیر غازیان کو فون کیا تھا رات کے نو بچ چکے تھے اور ابھی تک اس کا کوئی پتہ نہیں تھا میر تم جزین کو ساتھ لے کر فیصل کی طرف آو زمزمہ کا کچھ پتہ نہیں چل رہا انہوں نے پریشانی سو سے فون کیا تھا اوہ گوڑ آپ فکر مت کرے میں آتا ہوں وہ اجلت میں بولا اور فون بند کر دیا تھا پورے آدھے گھنٹے بعد میر وہاں موجود تھا مگر وہ اکیلا تھا جزین کدھ رہے انہوں نے پہلا سوال یہی کیا تھا جزین لاہور چلا گیا ہے میر نے پریشانی سا جواب دیا وٹ رات کے دس بچ رہے تھے کلپ کے اندر کا ماحول دیکھ کر ایک دام اس کا دلو چاٹ ہوا تھا وہی ہمیشہ والی لڑکیاں اور لڑکے ایک دوسرے کے ساتھ چھپکے ہوئے تھے کچھ ٹانس پلور پر ڈانس کر رہے تھے وہ ایسی چکہ پر پہلی بار نہیں آیا تھا وہ جس چکہ پر رہتا تھا وہاں نائٹ کلپز میں جانا بہت عام سی بات تھی کوئی اور وقت ہوتا تو وہ بھی انٹرائے کرتا مگر آج پتہ نہیں کیوں اس کا دل اچھاٹ ہو رہا تھا وہ اپنے باپ کو بتائے بغیر لاہور آیا تھا اور وہ کس وجہ سے لاہور آیا تھا اگر وہ اپنے باپ کو بتا دیتا تو شاید وہ اس کو زندہ زمین میں گار دیتے اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور گردن پیچھے گرالی وہ تھکاوت محسوس کر رہا تھا وہ بڑی دیر تک ڈانس فلور پر کرتا رہا تھا پھر اچانک یہ اس کا تھرکتا وہ جسم جسے تھک چکا تھا اسے اپنے وجود پر عجیب سی اداسی چھائی ہوئی محسوس ہوئی تھی ایسا پہلی بار ہوا تھا وہ ہمیشہ یہاں انٹرائے کیا کرتا تھا دوپہر ہونے والے واقعے نے اس کو مزمہل کر دیا تھا بور ہو رہے ہو رافے نے اس کا کندہ ہلا کر پوچھا مچ بورڈ اس نے حد درجہ بیزاری سے کہا وہ اپنی بیزاریت چھپا نہیں پایا تھا نہیں اس نے چھپانے کی کوشش کی تھی چلو تمہیں ایک جگہ لے کر چلتے ہیں رافے نے وسکی کا کلاس اٹھاتے ہوئے ولید کو آنکھ ماری تھی کدھر اس نے سنجیدگی سے پوچھا ریڈ لائٹ ایریا ہیرہ منڈی اس نے اس تنگو تاریخ گلی میں قدم رکھا اس کی وجود میں ایک سرسراتی ہوئی لہر دوڑ گئی تھی وہ اس جگہ پر پہلی بار آیا تھا ایسی جگہ جہاں اس کے خاندان کی سات پشتوں میں سے بھی کسی نے قدم نہیں رکھا تھا وہ جگہ باہر سے جیسی نظر آتی تھی اندر سے بلکل مختلف اور ساف سترے تھی گیسے وہ تکیئے لگے ہوئے تھے اور سفید چادریں بیچھی ہوئی تھی مردوں کی ایک بہت بڑی تعداد وہاں موجود تھی کوئی مشہور اکاسہ سرخ رنگ کی ساری میں وہاں آتی نظر آئی تھی اس کی جسم کا حصہ نمائع ہو رہا تھا وہ ایک عدد سے داد بصول کرتی چل رہی تھی رکس کرتے ہوئے وہ ان نوٹوں کو بھی کٹھا کر رہی تھی جو رکس دیکھنے والے مرد اس پر لٹا رہے تھے وہ بخیر کسی دل سے سپیک کیے تماشاں دیکھ رہا تھا ہم رات یہاں گزاریں گے رافع نے اس کے کان میں سرگوشی کی اس نے کوئی جواب دیا بخیر سر ہلایا رکس ختم ہوتے ہی وہ اس کمرے میں آ گیا تھا وہ سرسری نظروں سے ادھر ادھر کا جائزہ لے رہا تھا جب ایک اچانک ایک نسوانی آواز نے اس کی قدم روکے تھے اس نے مڑ کر اسے دیکھا تھا وہ کمرے کی کونے میں ٹیبل کے پاس چھپی تقریباً سولہ سال کی وہ لڑکی سرخ رنگ کا بغیر آسینوں والا جوڑا زیبتن کیے بڑے سینٹ کے دپٹے میں اپنے بازو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی اس کی آنکھوں میں آنسو آنسووں کے باعث کاجل پھیل چکا تھا لیکن سب سے بڑھ کر اس کی آنکھوں میں موجود خوف اسے جنجور دینے کے لیے کافی تھا کون ہو تم اس نے سرد لہچے میں پوچھا میں میں ادھر مجھے ان لوگوں نے کیڈنیپ کیا ہے آج اور اور زبردستی مجھ سے اس سے آگے وہ مزید کچھ نہیں بول پائی تھی اس کی آواز شرمندگی کے باعث رند گئی تھی اوہ اس نے ہونٹوں کو گول کیا پھر لاپرواہی سے ادھر دھر دیکھنے لگا آپ وہ ڈرتے ڈرتے کھڑی ہو گئی تھی اور مسید کچھ بولنے لگی تھی مگر اس نے ہاتھ اٹھا کر ٹوک دیا مجھے تم میں کوئی دلچسپی نہیں ہے وہ رکھائی سے بولا آپ پلیس مجھے یہاں سے نکال دیں آپ کو اللہ کا واسطہ ہے وہ اس کے قدموں میں بیٹھ گئی تھی اور زارو کی تار رو رہی تھی یہ کیا کر رہی ہو وہ فوراں پیچھے ہوا اور اس کو زبردستی اٹھا کر کھڑا کیا پلیس میری مدد کریں مجھے ادھر سے نکالیں وہ پھر سے رو دی میں ایسا کیوں کروں اس نے چھپتے لہچے میں سوال کیا تھا آپ مجھ پر احسان کر لیں پلیس وہ منت امیز منت امیز انداز میں بولی تھی آنسوں ٹوٹ کر اس کے رخصاروں کو بھگو رہے تھے زلت ہی زلت تھی مجھے احسان کرنا پسند نہیں وہ دو ٹوک انداز میں بولا تو پھر نیکی کر لیں احسان مت کریں احسان ہمیشہ جتائے جاتے ہیں نیکی کریں ایک نیکی ستر بن کر واپس ملتی ہیں احسان مت کریں احسان قدموں کے زنجیر بن جاتے ہیں وہ گڑ گڑاتے ہوئے بولی تھی شھ چپ کرو اور میرے ساتھ آؤ اس نے اسے ٹوکا اور اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا مجھے یہ لڑکی چاہیے گلبانوں کے سامنے اس نے نوٹوں کی گڑیاں رکھتے ہوئے کہا تھا گلبانوں نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر مانیخ ہے اس نظروں سے اس لڑکی کو جو حکم سرکار کہاں ہے وہ لڑکی تخت پر بیٹھی اس بھاری بھرکم عورت نے پان کی گلوری موں میں ڈالتے ہوئے اپنے سامنے کھڑے آدمی سے پوچھا ہر جگہ بندے بھیجی امراؤ بیگم ہمیں نہیں پتا وہ کہاں چلی گئی ہے ڈھونڈ کے لاؤ اسے جہاں مرجی سے حرام خورو امراؤ بیگم نے پان چھباتے ہوئے بلند آواز میں تحاکم سے کہا مجھے لگتا ہے وہ لاہور میں نہیں ہے وہ لڑکا اسے بھگا کر لے گرہا ہے کوٹے سے اس آدمی کی قیاس آرائی پر امراؤ بیگم کے ساتھ کرسی پر بیٹھا وہ نوجوان بھی چونکا تھا اس کی آنکھوں کی پتلیاں پہلے بے یقینی سے ساکت ہوئی تھی اور پھر یقدم ان آنکھوں میں سرخی دوڑنے لگی تھی اس کا جہرہ دیکھے بخیر بھی اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ اس وقت کتنے غصے میں ہیں دفع ہو جاؤ اور پتہ کرو کہاں گیا ہے وہ لڑکا امراؤ بیگم نے بہت اشتیال ہمیز انداز میں کہا اور اپنا انگوٹھیوں سے مرسا ہاتھ ہلا کر اسے واپس جانے کا اشارہ کیا تھا پھر بڑی شاطرانہ نظروں سے اس نوجوان کو دیکھا جس کے چہرے پر وہی ماسک لگا تھا امراؤ بیگم کے کوٹے سے آج تک کوئی لڑکی نہیں بھاگ سکی یہ اسی لڑکے کا کام ہے میں کچھ نہیں جانتا امراؤ بیگم مجھے وہ لڑکی ہر حال میں چاہیے اس نے بہت درشتگی سے بات کاٹ کر کہا تھا وہ یہاں نہیں ہے امراؤ بیگم یک دم سیدھی ہوئی تھی اور غضبناک نگاہوں سے اس لڑکے کو دیکھا تھا وہ اب امراؤ بیگم کو سنجیدہ مگر چپتی نظروں سے دیکھ رہا تھا یہاں نہیں ہے تو کہاں گئی وہ با آواز بلند چل آیا تھا اور میز پر پڑا گلدان اٹھا کر زمین پر دے مارا تھا امراؤ بیگم کا میک اپ کی تہوں میں لپٹا سفیر چہرہ یک دم زرد پڑا تھا وہ لڑکی ایک ہیرہ ہے تم اسے خود سڑک پر بے آسرہ چھوڑ کر گئے تھے میں نے اسے کسی گاہ کے سامنے پیش نہیں کیا کیونکہ وہ نوخیس کلی ہیں تم جانتے ہو کل میری غیر موجودگی میں گلبانوں نے اسے ایک نوجوان لڑکی کے خدمت پڑا گا دیا اس نے گلبانوں کو لالچ دے کر اسے خرید لیا وہ تب سے غائب ہے بتا آپ کدھر سے ڈھونڈ کر لاؤں بھاگ گئی ہے وہ بھول جا امراؤ بیگم کی آخری بات پر اس نے خونہ شام نظروں سے اسے دیکھا تھا مت بھولو امراؤ بیگم کہ میں کون ہوں میں اسے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا مگر میں اسے اس گندگی میں نہیں جھونکنا چاہتا مقابل کا لہجہ امراؤ بیگم کو جھلسانے کے لئے کافی تھا مجھے نہیں معلوم کہاں ہے وہ امراؤ بیگم نے رکھائی سے کہا امراؤ بیگم تم مجھے جانتی نہیں ہوں کہ میں کون ہوں میں ابھی پولیس کو کال کر کے تمہارا یہ کوٹھا بند کروا سکتا ہوں اس کی سنگین دھمکی پر امراؤ بیگم کی تنے آساب دھیلے پڑے تھے خصہ اچھاک کی طرح بیٹھ گیا تھا دو دن اس نے دو انگلیاں امراؤ بیگم کی آنکھوں کے سامنے لہرائی تھی پھر سرد لہجے میں چھبا چھبا کر بولا دو دن دے رہا ہوں تمہیں اسے واپس ڈھونڈ کر لاؤ ورنہ نتائج کی ذمہ دار تم خود ہوگی مجھے ایک سیکنڈ نہیں لگے گا اور تمہارا یہ کوٹھا جل کر راکھ ہو جائے گا میں جا رہا ہوں اسے اگر ایک خروج بھی آئی تو اس کی ذمہ دار صرف تم ہوگی امراؤ بیگم وہ سنجید کی سے کہہ کر لمبے لمبے ڈگ بھڑتا وہاں سے چلا گیا تھا وہ اس کی زندگی کی بدترین رات تھی وہ کتنا چلاتی رہی تھی اس زندان خانے میں مگر کوئی نہیں آئے تھا بیبسی ہی بیبسی تھی آنسوں ہی آنسوں تھے ایک ایسی آزمائش تھی اس نے کتنی شدت سے دعا کی تھی کہ کوئی آ جائے مگر کوئی نہیں آئے تھا وہ رات اس نے بحشت کے عالم میں در در کر گزاری تھی کوئی تو آ جائے کوئی تو آنسوں نکل کر اس کے دامن پر گٹتے رہے تھے جزین تم جدھر بھی ہو فوراں واپس آو زمزمہ گھر نہیں آئی پتہ نہیں کدھر ہے ہم سب اسے ڈھون رہے ہیں فیصل انکل اور آئیما آنٹی بہت پریشان ہیں رومی پاپا اور میں انکل فیصل کی طرف ہی ہیں تم پلیز واپس آ جاؤ میر کے ٹیکس دے کر اس کا دماغ جیسے ہوش میں آیا تھا وہ لاہور نیو ائر پارٹی میں ایک کلب میں آیا تھا اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ سب ہو جائے گا اس نے وال کلوک پر نظر ڈالی صبح کے چار بچ رہے تھے وہ تیزے سے اٹھا تھا اور فریش ہو کر واپس آیا تھا پھر اپنا بیک اٹھا کر نیچے چلا آیا تھا ہوتیل کے بل کلیر کر کے وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھا تھا جب کسی انون نمبر سے کال آنے لگی تھی اس نے کچھ سوچتے ہوئے کال ریسیف کر لی تھی اس نے سنگلاسز لگاتے ہوئے پوچھا جزین میں زمزمہ ہیلپ اور ساتھی لائن کٹ گئی تھی اس نے دوبارہ فون ٹرائے کیا مگر نمبر نہیں ملا اس نے اجلت کے عالم میں اس نمبر کو دیکھا اور پھر دوبارہ ہوتیل کے طرف بھاگا تھا اپنا لیپٹوپ نکال کر اس نے اس نمبر کا آئی پی ایڈریس دھوننا شروع کیا تھا وہ کمپیوٹرز و ٹکنالوجی میں ہمیشہ سے اچھا تھا پچیس منٹ لگے تھے اور اس نے اس نمبر کی لوکیشن دھونڈ لی تھی اس نے لیپٹوپ بند کیا اور تیزے سے باہر کی جانی بھاگا تھا جی تو فرنڈز کیسے لگی آپ کو آج کی قسط امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی پھر حاضر ہوں گے نوول کی نئی قسط کے ساتھ تب تک کے لیے شکریہ اللہ حافظ